ہیلو دوستوں تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے تو گائز اس ویڈیو میں آپ نے جیسا کہ thumbnail میں دیکھی لیا ہوگا یہ ویڈیو کس ٹوپک پر ہے تو گائز اگر آپ کی ایج 18 سال ہو چکی ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں latest voter ID card بنانے کا طریقہ بتانے والا ہوں جس میں کہ اگر آپ apply کریں گے تو آپ کا voter card کچھ دنوں میں online بن کر آپ کے گھر پر آ جائے گا اور آپ اپنے voter ID card کو online download کر سکتے ہیں ساتھی جو physical ppc card ہے وہ بھی آپ کے گھر پر کچھ دنوں میں dispatch کر دیا جائے گا تو گائز اس کو کیسے online apply کیا جاتا ہے میں پورا process آپ کو live دکھانے والا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو گائز سب سے پہلے تو آپ کو nvsp.in national voter service portal پر آپ کو آنا ہوگا جس کا link آپ کو description میں مل جائے گا جس کو open کرتے ہی آپ کو کچھ ایسا interface دیکھنے کو ملے گا تو گائز آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو login کے option پر click کرنا ہے تو گائز یہاں پر آپ کو login option دیکھ جائے گا اگر آپ کے پاس account نہیں ہے تو یہاں پر don't have account register as a new user پر آپ کو click کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو mobile number جو ہے وہ fill کر دینا ہے اور نیچے capture آپ کو fill کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں send odp پر click کرنا ہے اس کے بعد کچھ basic information آئیں گے جو کہ آپ کو fill کر دینا ہے اس کے بعد آپ کا account create ہو جائے گا وہاں سے آپ کو کیا کرنا ہے پھر سے login پر click کر کے آپ کو اپنا number ڈال دینا ہے اور جو password آپ نے دیا ہے وہ password آپ کو آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے capture fill کر دینا ہے capture fill کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر login پر click کرنا ہے تو گائز login پر click کرتے ہی آپ کو کچھ ایسا پرانا والے interface دیکھنے کو مل جائے گا جہاں پر آپ کو یہاں dashboard وغیرہ دیکھنے کو مل جائے گا اور اب یہاں سے آپ اپنا account جو ہے اس کو logout کر سکتے ہیں اور اپنا profile جو ہے اس میں changes کر سکتے ہیں تو گائز آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر register as a new electric printer پر آپ کو click کرنا ہے جہاں پر آپ کو click کرنے کے بعد یہاں بہت سارا form جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر اوپر والے جو form 6 ہے اس پر آپ کو click کر دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں left side میں آپ کا جو ہے وہ آپ کو online form دیکھنے کو مل جائے گا اور جو right side میں PDF ہو آپ کا instruction ہے کہ آپ کو کیسے fill کرنا ہے اگر آپ کو fill کرنے میں کوئی پریشان نہیں آ رہی ہے تو آپ یہاں پر PDF download کر کے اپنا دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ fill کر سکتے ہیں تو چلیے ہم لوگ start کرتے ہیں form 6 پر click کر کے online form fill کرتے ہیں تو guys آپ کا form 6 پر click کر دی آپ کو کچھ ایسا interface دیکھنے کو مل جائے گا جہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہلے آپ کا state جو ہے اس کو select کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر آپ کا district جو ہے وہ select کر لینا ہے district select کرنے کے بعد آپ کی assembly میں ہے اس کو آپ کو select کر لینا ہے آپ کو یہاں بہت سارا list دیکھنے کو مل جائے گا تو اس list میں سے آپ دیکھ لیں آپ کا assembly کون سا ہے اور اس کو select کر لیں اس لیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں نیچے دیکھ جائے گا personal details کا option آپ کو اپنے پرسنل details میں آپ کو first name اور surname جو ہے وہ ڈال دینا first name میں آپ کو پہلا نام ڈالنا ہے surname میں جو آپ کا last name ہے اس کو آپ کو fill کر دینا ہے تو guys اگر آپ کا middle name بھی ہے تو اس کو آپ کو surname middle name اس پر اس کے بعد آپ کا surname جو ہے last name اس کو fill کر دیں یا first name اور surname fill کرنے کے بعد آپ کو نیچے آ جانا ہے name of relative of applicant جو ہے آپ یہاں پر father name یا husband name جو ہے وہ fill کر دیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے نیچے آ جانا ہے تو guys اگر آپ اس channel پر new ہیں اگر آپ facebook پر دیکھ رہے ہیں تو آپ channel کو follow کریں اور اگر آپ youtube channel پر دیکھ رہے ہیں تو آپ channel کو like, comment, subscribe کریں اور bell icon دبانا نہ بھولیں تاکہ میں ایسا ہی ویڈیو لاؤں تو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو guys جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر name of relative of applicant جو ہے وہ اپنا husband name ہو یا father name ہو وہ آپ کو fill کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر نیچے type of relationship جو ہے وہ آپ کو select کر لینا ہے تو type of relationship میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت سارا option دیا ہوا ہے تو آپ نے relative میں کیا نام دیا تھا father name, mother name, husband name یا wife name یا legal guardian name تو جیسا ہے وہ آپ یہاں پر اپنا select کر لینا ہے تو یہاں پر میں نے father name جو ہے وہ دیا ہے تو میں نے father name select کر لیا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر mobile number آپ کو fill کر دینا ہے اور mobile number fill کرنے کے بعد پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر رائٹ سائیڈ میں آپ کو دیکھ جائے گا ٹک if mobile number of relative جیسا کہ میں بتا دوں کہ اگر آپ اپنے ڈی سے اپنے کوئی relative کا یہ فارم اگر فیل کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر ٹک if mobile number of relative جو ہے وہاں پر ٹک کر دینا ہے تاکہ ان کا جو ووٹر کاٹ ہے وہ اس نمبر سے لنک ہو جائے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے ڈی سے فیل کر رہا ہوں تو میں یہاں پر ٹک if mobile number of relative اس کے بعد یہاں پر ای vindیا اب کو اس کے بعد یہاں پر ای ڈی لندون جو ہے وہ اپ اس کے بعد آپ کو ک THK کرنا ہے نیچے آنا ہے جوہ رو ہیں referee بیٹر فیڈ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ٹائپ آف ڈوکیمینٹ جو ہے، اپ کیا ڈوکیمنٹ دیتے ہیں آپ کو اپنے یہاں پر، سیلکٹ کر لیں آپ کو کما دینا ہے؟ بر سیٹیفیکٹ دینا ہے، انڈین پاسپورٹ دینا ہے، پینکارٹ دینا ہے، لائسنس یا آدھار یا سیٹیفیکٹ آف کلاس ٹام تو آپ یہاں پر کوئی بھی اور سیلکٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پا آدھار سیلکٹ کر رہا ہوں توグائز یہاں پر سیلیکٹ کردنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے وہی آپ کو جو ڈوکیمنٹ ہے اس کو آپ کو left سائیڈ میں اپ لوڈ کر دینا ہے اور دھیان checking آپ کو 2500 اوٹ س repent آپ کو ایک شکر لا ہو و اللہ جب جی پیجی już آپ لوگوں کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو یہاں پر rebouse پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ aپ لوڈ کر دینا ہے جیساہ آپ لوڈ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو فوٹو ہے وہ aپ لوڈ ہو چکا تو اس کے بعد آپ لوگوں کیا کرنے ہے نیچے سیکشن میں آ جانا ہے یا پر ہاؤس بیلڈنگ اپارٹمنٹ نمبر جو ہے وہ آپ کو یہاں پر فیل کر دینا ہے پہلے اس کے بعد آپ کو یہاں لوکالیٹی جو ہے وہ آپ کو بھر دینا ہے آپ کا اسٹریٹ ایڈرس یا لوکالیٹی جو بھی ہے وہ آپ کو یہاں فیل کر دینا ہے جس کے بعد آپ کو پھر سے نیچے والے سیکشن میں آکا ٹاؤن ویلیج جو ہے وہ آپ کو فیل کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو اس کے نیچے والے سیکشن میں پوسٹ آپ کو پسٹ اوفیس کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر نیچے تحصیل تعلقہ اور مندل جو ہے وہ آپ کو فیل کر دینا ہے جہاں سے آپ وڈ دیتے ہیں جی سریعہ سے اس کے بعد آپ کو یہاں نیچے پین کوٹ دے کر آپ کو پین کوٹ دینے کے بعد آپ کا سارا ڈیٹیل جو ہے وہ فیل ہو جائے گی اپنا ایڈریس کروپ میں کیا دکیمنٹ دینا چاہتے ہیں اس کو یہاں سے آپ سیلیکٹ کر لیں یہاں پر آپ کو بہت سارا ڈوکیمنٹ دیکھنے سیٹ کو میل جائے گا تو کوئی ایک ڈاممنٹ آپ کو سیجٹ کر لینا ہے تو یہاں پر بیٹر ہوگا آدھار سیجٹ کرلیں اس کے بعد یہاں سے ڈامن پر کلک کر کے آپ اپنا آدھار کارٹ کو اپ لوڈ کر دے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یا نیچے سیکشن میں آنا ہے آپ کو یہاں پر اپ لوڈ فوٹو گراب پر کلکttر اپ لوڈ فوٹو گراب پر کلک کرنے کے بعد آپ کو کچھ ایسا انٹرفیس دیکھ دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو کلوز کر کے یہاں براوس پر کلک کرنا ہے جس کے بعد آپ کو فوٹو سیلیکٹ کر لینا ہے تو آپ کو یہ جو بوکس دیکھ رہا ہے اس بوکس کے اندر آپ کو فوٹو کو رکھ دینا ہے اور اس کو چھوٹا کر کے آپ کو اس بوکس میں آپ کو سیٹ کر دینا ہے تو آپ اپنی حساب سے اس بوکس میں فوٹو کو رکھ لیں اور چھوٹا کر لیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے چھوٹا کرنے کے کے بعد آپ کو یہاں get preview پر آپ کو کلک کر دینا ہے پر کلک کرتے ہی آپ کو photo دیکھ جائے گا کہ آپ کا photo کتنا سائز کا ہے تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر اس کے بعد آپ کو save پر کلک کرنا ہے save پر کلک کرنے کے بعد آپ کو پھر سے واپس آپ کو اسی جگہ پر چلے جائیں گے جس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جہاں پر آپ کو category of disability جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے آپ کو نیچے والے details پر آنا ہے family details تو یہاں پر guys اگر آپ کے پاس آپ کے family member میں کوئی voter id card ہے جیسے کہ آپ کا father کا ہوا ممی کا ہوا بھائی بھائن کوئی بھی تو آپ یہاں پر اس کا details ڈال دیں آپ کا بہتر ہوگا جلدی سے ووٹر کاٹ جو ہے وہ آپ کا بن جائے گا تو guys یہاں first میں آپ کو name of family member جو ہے وہ ڈال دینا ہے اس کے بعد relationship جو ہے وہ آپ کو select کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو نیچے اس کا epic number جو ہے وہ ڈال دینا ہے جگر آپ کے پاس ہے تو fill کر دیں اور نہ چھوڑ دیں اس کے بعد نیچے section میں آپ کو declaration میں آنا ہے یہاں پر آپ town village جو ہے وہ آپ کو fill کر دینا ہے اس کے بعد نیچے آپ کو select state ڈسٹی کو select کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر پوچھ رہا ہے کہ آپ کتنے دنوں سے آپ اس address پر رہ رہے ہیں تو guys آپ جس دن سے وہاں پر رہ رہ رہے ہیں وہ address جو ہے اپنا آگے پیچھے کر کے وہ update fill کر دیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہ نیچے place میں آپ اپنا place ڈال دیں place ڈالنے کے بعد آپ کو نیچے capture ڈالنے کا option دیکھ جائے گا جہاں پر آپ کو capture ڈال دینا اس کے بعد preview and submit پر کلک کرنا ہے جس کے بعد آپ کا جو form کا preview ہے جو آپ نے fill کیا وہ سارا آپ کو دیکھ جائے گا تو آپ یہاں اچھے سے check کر لیں check کرنے کے بعد آپ کو نیچے submit button پر کلک کرنا ہے submit button پر کلک کرنے کے بعد آپ کو کچھ ایسا reference number جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا جب آپ لوگ کو کیا کرنا ہے یہ reference number جو ہے وہ save کر لینا اور save نہیں بھی کریں تو آپ کے جو phone number پر ہے وہ ایک sms کے طور پر چلا جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پھر سے home پر آنا ہے اور یہاں track application پر کلک کر کے آپ اپنا status جو ہے وہ check کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر enter reference ID number پر میں نے ID جو ہے reference ID جو ہے وہ ڈال دیا اس کے بعد آپ یہاں پر سارے details دیکھ سکتے ہیں یہاں پر submitted be a be a law appointed اس پر fill verify اس کے بعد accepted or rejected جو ہے وہ آپ کا دیکھ رہا ہے تو guys اگر آپ کا form کا سارے details document سہی رہا تو آپ کو ایک سے تین مہینہ کے اندر آپ کا water card جو ہے وہ generate ہو جائے گا تو guys اگر آپ لوگوں کو کچھ پریشانی ہے تو آپ لوگ comment box میں comment کر کے پوچھ سکتے ہیں تو guys ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے چاہیے